29 ستمبر کو دنیا بار میں ورڈ ہارڈ ڈیک کے طور پر منایا جاتا ہے محتاط اندازے کے مطابق دنیا بار میں سالانہ 17.9 ملین افراد اس مرض کا شکار ہوتے ہیں جبکہ پاکستان میں بیمار رہنے والوں میں ہر چوتھا مریض دل کے عرضے میں مبتلا ہے ورڈ ہارڈ ڈیک کی مناسبت سے فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹروں نے اگاہی واقعہ احتمام کیا مہر امراض قلب ڈاکٹر فیصل علی کہتے ہیں ورزش اور متواتر غزہ کا استعمال ہی دل کے امراض سے بچا سکتا ہے روزانہ سے 30 منٹ سے 40 منٹ کی واق جو ہے وہ روزانہ ضروری ہے جنگ فوڈ کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے بچوں کو پلیگرانڈز میں بھیجنا چاہیے اور تھوڑا سا سٹس لیول اپنا کم کرنا چاہیے زندگی کی دور میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں گے تو ان بیماریوں سے بہتر طریقے سے بچ سکیں ڈاکٹروں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں خواتین تیزی سے دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہیں خواتین کو دل کی بیماری سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے دل کے امراض ہیں یہ کافی بڑھ رہے ہیں پہلے میلز میں ریشو زیادہ تھی لیکن اب فیمل میں بھی یہ ریشو زیادہ ہوتی جا رہی ہے جس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیمل سٹریس بہت زیادہ لیتی ہے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ہیلڈی فوڈ کے لیے گائیڈ کریں انہیں ایکسرسائز ویارہ ریکمنٹ کریں تاکہ وہ ایک اچھی آنے والی زندگی ایک اچھے طریقے سے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ورڈ ہارڈے کے موقع پر لگائے جانے والے اسٹارز پر شہریوں کے مفت میڈکر ٹیسٹ کیے گئے جبکہ ماہر ڈاکٹروں نے شہریوں کو دل کی بیماریوں سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بھی بتائیں ماہرین کہتے ہیں سید مند و توانہ زندگی گزارنے کے لیے روزانہ واق کی جائے اور خوراکہ بھی خاص خیار رکھا جائے کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے کامیرمن احمد علی کے ساتھ نیم کیسر دنیا نیوز فیصلہ بات